عدالت عزموں میں پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات بارے سوموٹو نوٹس میں ججز کے مابین تقسیم سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر کشید گی اس وقت دیکھنے میں آئی جب سپریم کورٹ میں زیر سماعت مقدمات کا بینک تبدیل کرنے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسہ اور جسٹس یحیہ آفریدی نے سپریم کورٹ میں مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہونے کے طریقہ کار کا نوٹس لیتے ہوئے 28 وروری کو مقدمات سننے سے انکار کر دیا جسٹس قاضی فائز عیسہ اور جسٹس یحیہ آفریدی نے عدالت عزمہ میں مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے کے طریقہ کار کا نوٹس لے کر ریجسٹرار سپریم کورٹ کو ریکارٹ کے حملہ طلب کیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریجسٹرار سپریم کورٹ سے استفسار کیا کہ بینچ کیوں تبدیل کیا گیا جس پر ریجسٹرار نے بتایا کہ مجھے چیف جسٹس کے سیکرٹی نے بینچ تبدیل کرنے کے لیے کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا سپریم کورٹ جسٹس کے بینچ اسٹاف افسر چلاتا ہے پوری دنیا اس کیس کو دیکھ رہی ہے اپنا موقع سوچ کر بتائیں ریجسٹرار سپریم کورٹ نے بتایا کہ چیف جسٹس کے اسطاف افتر کی زبانی ہدایت پر بینچ تبدیل کیا گیا بینچ تبدیل کرنے کی منظوری چیف جسٹس نے دی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ کی اچانک تبدیلی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے ریجسٹرار سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ بینچ آپ نہیں ہم چلائیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریماس دیئے کہ میں بطور جج اپنے حل کی افتلاف ورزی نہیں کر سکتا ممکن نہیں کہ ایسے حالات میں آج کے کیسز سنوں انہوں نے کہا کہ بینچ تبدیل کرنے کی کوئی وجہ پیش نہیں کی گئی اگر بینہ کسی وجہ کے بینچ تبدیل ہوں گے تو بہت سے سوالات اٹھیں گے جس کے خلاف فیصلہ دیں گے وہ کہے گا میرے لیے خاص بینچ بنایا گیا ریجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے عدالت کے سامنے بینچ تبدیل کرنے کی فائل نہ دکھانے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مجھے نوٹ دکھائیں بینچ کیوں تبدیل کیا دنیا سپریم کورٹ میں انصاف کے لیے دستک دیتی ہے کیا ریجسٹرار صاحب شفافیت پر یقین رکھتے ہیں مقدمات کی رد و بدل سے آدھا انصاف تو ختم ہو جاتا ہے ریجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی نے کہا کہ کیس منجمنٹ کی سفارشات دو جولائی دوہزار بائیس سے چیف جسٹس کے آفس میں زیر غور ہیں عدالت نے کہا کہ چیف جسٹس کے بینچ تشکیل دینے کی اختیرات سے واقف ہیں لیکن بینچ تبدیل ہونے کی وجوہات ہونی چاہیے سمری میں لکھا جانا چاہیے کہ جج بیمار تھے یا دستیاب نہیں اور دونوں جج صاحبان دستیاب تھے تو بینچ تبدیلی کی وجوہات سامنے نہیں لائے گئیں عدالت کا کہنا تھا کہ آئین میں عدلیہ کی آزادی کو تحفظ دیا کیا ہے بغیر وجوہات بینچ تبدیل ہونے سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور عوام میں غیر ضروری تنقید ہوتی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ موجودہ کیس میں دونوں بینچ تبدیل کرنے کی وجوہات نہیں بتائی گئیں سپریم کورٹ میں پرانے مقدمات زیر التواہ ہیں اور نئے مقرر کر دیے گئے ہیں ایسے میں آج مقدمات نہ سننے پر وکلا سے معذرت کرتا ہوں قبلہ جی ابتدائی سامات میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں سپریم کورٹ کا جج ہوں پانچ سال تک چیف جسٹس بولوچستان ہائی کورٹ بھی رہ چکا ہوں ہم چاہتے ہیں شفافیت ہونی چاہیے لیکن اگر ریجسٹرار کیس ایک بینچ سے دوسرے بینچ میں لگا دے تو شفافیت کیسے ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ لگتا ہے کہ ایک ریجسٹرار تو میرے جیسے جج سے بھی زیادہ طاقتور ہے میں دوہزار دس کے کیسز نہیں سن سکتا کیونکہ کیسز ریجسٹرار سامات کے لیے مقرر کرتا ہے کیا میں فون کر کے ریجسٹرار کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلا کیس فلا بینچ میں لگا دیں ریجسٹرار سپریم کورٹ نے بتایا کہ چیف جسٹس آب پاکستان کی منظوری سے ہی مقدمات سامات کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں جسٹس یحیہ آفریدی نے اس تفسار کیا کہ سوال یہ ہے کہ بینچ میں جسٹس حسن رزوی صاحب تھے تو بینچ کیوں تبدیل ہوا مقدمات مقرر کرنے کا کیا طریقے کار ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر امان اللہ اور اکزئی نے کہا کہ تھک گئے ہیں لیکن ہمارے کیسز نہیں لگتے بعد ازاں عدالت کے طلب کرنے پر ریجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی اور ایڈیشنل ریجسٹرار عدالت میں پیش ہوئے تو سپریم کورٹ نے زیرے التوہ تمام پرانے مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا جسٹس قاضی فائز عیسہ اور جسٹس یحیہ آفریدی نے ریجسٹرار کو ساڑھے گیارہ بجے دوبارہ طلب کرتے ہوئے ہدایت کی کہ مقدمات مقرر کرنے کا طریقے کار بھی وضع کیا جائے جسٹس قاضی فائز عیسہ نے کہا کہ میرے بینچ کے سامنے سال دوہزار اکیس کے کیسز کیوں لگائے ہیں کئی سال پرانے مقدمات کو چھوڑ کرنے مقدمات کیوں مقرر کیے جاتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسہ نے استفسار کیا کہ میرے دو رکنی بینچ کو کیوں تبدیل کیا گیا گزشتہ روز کی لسٹ میں جسٹس حسن ازر رزوی تھے آج جسٹس یحیہ آفریدی کے ساتھ بینچ بنا دیا گیا انہوں نے ہدایت کی کہ ریجسٹرار تمام ریکارڈ لے کر پندرہ منر کے اندر پیش ہو جسٹس قاضی فائز عیسہ نے کہا کہ مقدمات کو فسٹ کم فسٹ سرف پہلے آئیے پہلے پائیے کے اصول کے مطابق مقرر کیوں نہیں کیا جاتا میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا وقفے کے بعد سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو ریجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی عدالت پیش ہوئے ریجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی عدالتی سماعت شروع ہونے کے بعد تاخیر سے پہنچے جس پر جسٹس قاضی فائز عیسہ نے جماز دیے کہ ریجسٹرار صاحب عدالت ساڑھے گیارہ بجے شروع ہوتی ہے میرا آج بینچ جسٹس حسن رزوی کے ساتھ تھا اور جسٹس یائیہ آفریدی دوسرے بینچ کے سربراہ تھے جسٹس قاضی فائز عیسہ نے دوبارہ استفسار کیا کہ میرے اور جسٹس یائیہ آفریدی کے بینچ کی تشکیل تبدیل کیوں کی گئی ریجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی نے عدالتی سوالات کے جواب دینے سے اعتراض کیا جس پر عدالت برہم ہو گئی جسٹس قاضی فائز عیسہ نے رماس دیئے کہ سپریم کورٹ کے ریجسٹرار آفیس میں شفافیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے انیس سو نینیانوے کے مقدمات سپریم کورٹ میں زیرے التوا ہیں اور ہم دوہزار بائیس کی اپیلے سن رہے ہیں کوئی تو وضاحت ہونی چاہیے جسٹس یائیہ آفریدی نے رماس دیئے کہ ریجسٹرار آفیس جو بھی کام کرے وہ تحریری صورت میں ہونا چاہیے جسٹس قاضی فائز عیسہ نے کہا کہ ریجسٹرار سپریم کورٹ کو کچھ نہیں پتا انہوں نے ایڈیشنل ریجسٹرار سے استفسار کیا کہ کیا آپ ڈی فیکٹرو ریجسٹرار کے طور پر کام کر رہے ہیں ہمیں بتائیں کہ پھر ہم کس کو بلائیں کیا ہم سیکشن افسر کو اس معاملے پر بلائیں ہمیں بتائیں کہ کیسز سے متعلق سپریم کورٹ کا کیا طریقہ کار ہے اور پرانے کیسز کیوں نہیں لگائے جا رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا